کون ہے یہ گستاخ السلام علیکم بیٹک کے آج کے دوسرے پاڈکاسٹ میں میں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان احمد رک آج آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ پاڈکاسٹ ہماری منٹوزم سیریز میں دوسرا پاڈکاسٹ ہے اور آج کے اس پاڈکاسٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ آج اس پاڈکاسٹ میں ہم سادت حسن منٹو کے کسی افثانے پر تجزیہ نہیں کریں گے اس پر کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے بلکہ آج ہم اس پاڈکاسٹ کو سادت حسن منٹو کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کیونکہ آج ان کی تیتھ اینیورسری ہے اور سکسٹی سیونتھ تیتھ اینیورسری ہے تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوگے کہ سادت حسن منٹو انڈیا جو کہ پارٹیشن سے پہلے پریڈش انڈیا کہلاتا تھا اور اس کے بعد پاکستان کے ایک بہت بڑے اردو عدیب تھے سادت حسن منٹو صاحب سمرالہ لدیانہ پنجاب پریڈش انڈیا میں پیدا ہوئے تھے گیارہ مئی انیس سو بارہ کو اور انہوں نے لاہور پنجاب پاکستان کے اندر اٹھارہ جنویری انیس سو پچپن کے اندر وفات پائی ان کی عمر پیالیس سال تھی جب انہوں نے وفات پائی حالانکہ ان کی عمر کو زیادہ نہیں تھی مطلب فورٹی ٹوئیئرز کوئی زیادہ بڑا عمر نہیں ہے لیکن اصل میں ان کو شراب پینے کی ایک عادت تھی اس کی وجہ سے ان کو ملٹیپل آرگن فیلئر تھا فیلئر ہوا اور اس کی بات یہ وفات پاڑا تو سادت حسن منٹو کا جب بھی نام آتا ہے تو لوگوں کو دماغ میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے اور ہاں منٹو ایک رائٹر تھا اور کسی بڑے سے بھی اگر آپ اپنے پوچھیں گے تو کہے گا ہاں منٹو ایک رائٹر تھا جو کہ افسانیں لکھتا تھا اس کے افسانوں کو بچوں کو نہیں پڑھنے چاہیئے کافی فہوش قسم کی باتیں لکھتا تھا یہ تو سب لوگ کرتے ہیں منٹو کی اوپر مووی بنی اس کی اوپر بھی 18 پلس کا ریٹنگ لگی پی جی 18 کی اوپر لگی لیکن آج اس کی اوپر ہم ان ساری چیزوں پر دسکشن نہیں کر رہے گے صالح حسن منٹو کیا لکھتے تھے کیسے لکھتے تھے لیکن آج ہم ان پر ایک جنڈرل دسکشن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کا پروفیشن کیا تھا تو وہ ایک نوولیسٹ بھی تھے یہ تو ہم سب کو پتا ہے کیونکہ شورٹ سٹوری لکھتے تھے لیکن اس کی علاوہ وہ ایک بہت اچھے پلی رائٹ چیسے کہتے ہیں کہ وہ پلی لکھتے تھے ریڈیو ڈرامے منٹو نے بہت لکھے بہت اچھے ڈرمیٹس تھے اس کے علاوہ ایسے ایس بھی بہت اچھے تھے مطلب بہت اچھے بہت اچھے اچھے نوانے ایسے ایسے لکھے جس کے اندر ان کا بہت ایک مشہور ایسے ہے جو کہ نوانے انکل سیم کے نام لکھا تھا اور اس کے بعد سادرسان منٹو صاحب جو ہیں وہ سکرین رائٹر بھی تھے تو وقالب کی فلم جو کہ بمبائی میں بنی تھی اس کے اوپر اس میں بھی اس کی جو رائٹنگ تھی وہ سادرسان منٹو صاحب نے کی تھی تو بریٹش انڈیا کے اندر سادرسان منٹو صاحب بمبائی فلم انڈسٹری میں کافی رول پلے کر کیا تھا انہوں نے کافی جانے جاتے تھے کافی مانے جاتے تھے نور جہاں کے ساتھ بھی کافی دفعہ انہوں نے کام کیا ہے اور صرف بمبائی میں نہیں بلکہ جب وہ لاہور واپس آئے تھے تب بھی وہ لور جہاں کے ساتھ کافی انہوں نے کام کیا انہوں نے کافی ان سے فرینڈشپ and everything کی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو سادرسان منٹو صاحب کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں کا رائٹنگ کا آغاز کیسے ہوا تو جو منٹو صاحب تھے انہوں نے اپنا کریئر جو سٹارٹ کیا انہوں نے وکٹر ہیوگو آسکر وائلڈ اور رشیان رائٹر جس میں چیک آو آتا ہے گور کی آتا ہے ان کے کتابوں کو اردو میں کنورٹ کرنا شروع کیا اور کیونکہ رشیل لٹریچر میں کافی ساری چیزیں کامیونزم کو سپورٹ کرتی ہیں تو منٹو صاحب پہ بھی یہ انظام لگیا کہ وہ کامیونسٹ ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو کافی دفعہ کافی پرابلم سیز کرنی پڑی انہوں نے جو اپنی پہلی شورٹ سٹوری لکھی تھی اس کا نام تر تباشا اور وہ تماشا جو سٹوری تھی انہوں نے تماشا کو سنونم دیا تھا جلین والا باغ جس کا جلین والا باغ جنرل ڈائر نے تقریباً چار سو لوگوں کو حامل سر نے گولیوں سے مار دیا تو وہ ان کی پہلی شورٹ سٹوری تھی اس کے بعد ان کا اگر آپ جو لکھنے کا انداز ہے اس پہ ابھی بھی دسکشن کرتے ہیں کہ ان کا لکھنے کا انداز کافی تفلٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرادھ حسن منٹو صاحب خود ریشن لٹریچر سے بہت انسپائر تھے ان کی ون آف دا فیوریٹ ریشن بک کہا جاتا ہے کہ وہ وار ان پیس تھی جو کہ لیو ٹالسٹوئی نے لکھی ہے تو دوسری چیز میں ایک بتا چلوں کہ سرادھ حسن منٹو صاحب ایک کمیونسٹ نہیں تھے نہ وہ کمیونسٹ تھے نہ وہ کیپٹلسٹ تھے نہ وہ آئیڈیالسٹ تھے بلکہ منٹو صاحب خود کہتے ہیں کہ میں منٹو ہوں نہ میں کمیونسٹ ہوں نہ میں آئیڈیالسٹ ہوں میں خود ایک خود ایک بہت بڑا خیال ہوں میں منٹو ہوں تو یہ تو انہوں نے اپنے بارے میں خود ڈیفائن کیا لیکن جو لوگ کہتے ہیں جو اس وقت کی باتیں تھی تو لوگ یہ بہت کہتے تھے کہ ملک دشمنی میں لوگوں کو الزام لگا رہتے تھے کہ سرادھ حسن منٹو جو ہے وہ ملک دشمنی میں رول پلے کرتے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ سرادھ حسن منٹو صاحب رشیا سے کافی انسپائرڈ تھے رشیا لٹریچر سے رشیا سے نہیں رشیا لٹریچر سے اور رشیا لٹریچر کی اردو ترجمہ کرتے رہے تھے تو اس کی وجہ سے وہ کافی اس کے اس کے علاوہ سرادھ حسن منٹو صاحب جو تھے وہ ایک ہیومینسٹ تھے ہیومینسٹ تھے لیکن سرادھ حسن منٹو صاحب سے پہلے بھی کافی ہیومینسٹ رائٹر گزرے ہیں لیکن سلدھ حسن منٹو صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھرے صغیر کے اندر ایک بہت بڑے ہیومنسٹ اور اس کی وجہ کیا تھی ہیومنسٹ ہونے کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انسان کا جیسے میں اپنے پرانے پاڈکاسٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ انسان کا وہ روح دیکھتے تھے جو شاید ہی ہم میں سے کوئی دیکھ سکتا ہو یا کوئی سمجھ سکتا ہو مطلب جس خوبصورتی سے منٹو نے اپنی کیریکٹر سے انسان کو اس کی اصلیت آئینے کی ایک طرح سامنے لاکھے دکھا دی وہ شاید ہی میرے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اس طرح کر سکتا ہوگا میں اس وقت بات کر رہا ہوں برے سجیر کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں منٹو کو صرف یہ نہیں تھا کہ منٹو یہ سمجھتے رہے کہ ان سے بڑا قرائٹہ نہیں لیکن منٹو ہمیشہ دوسرے کے لوگوں کو بھی جو ہے ان کا کام کو ایک پسند کیا کرتے تھے جس طرح منٹو نے کہا ہے اسمت چوکتائی کے بارے میں کہ جو سادہ حسن منٹو جو مردوں کے لیے ہے وہ رول اسمت چوکتائی عورتوں کے لیے پلے کرتی ہے تو یہ بھی ایک کافی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ منٹو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا یہ تو منٹو اپنے آپ کو جو چیز سمجھتا تھا وہ تو اس کو سمجھنے کہا میں سمجھتا ہوں کہ حق ہے لیکن اس کے علاوہ منٹو نے کسی اور کے کام کو ابھی پریز نہیں کیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم کہتے ہیں منٹو جو آئے ہیں وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ منٹو کافی سٹیٹمنٹس موجود ہیں جہاں انہوں نے اسمت چوکتائی کے کام کو کافی پسند کی ہے اب اس میں پاڈکاسٹ کے اندر ایک چیز آج میں بتانا چاہوں گا کہ آج کل پاکستان کے اندر sorry to say لیکن ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے جسے کہا ہے پاکستانی چلڑن under sexual predators جیسے کہ آج ہمارے بلاغ دنیا نہیں اس کے بلاغ نے کہا کہ پاکستانی چلڑن under sexual predators تو اس کے اندر انہوں نے ایک اور آرٹیکل لکھا کہ can منٹو save پاکستانی چلڑن from sexual predators اور اس آرٹیکل کو پڑھ کے جس طرح انہوں نے explain کیا یہ سمجھتا ہوں کہ منٹو can really save children from sexual predators کیونکہ منٹو نے اگر ہم منٹو کے characters کو دیکھ رہے ہیں تو منٹو نے ہمیں land of pure کے اندر land of pure میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ direct transition منٹی ہے ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک پاک سرزمین ہے تو اس کے اندر منٹو نے وہ monsters کے وہ چہرے دکھائے مطلب ایسی ایسی چیزیں دکھائیں جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری society میں exist ہی نہیں کرتی وہ چیزیں منٹو اندر ہیں کیونکہ منٹو کی تحریروں کو فہوش obscene ولگر اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ منٹو صاحب جو ہے وہ کوئی out of the world چیز لکھتے ہیں وہ اس لیے فہوش ولگر سمجھا جاتا کیونکہ ہم لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کو منٹو صاحب اپنی کہانیاں اپنی افسانوں میں منشن کر رہے ہیں وہ ہماری society میں existing نہیں کرتی ٹھیک ہے لیکن آج کے دور میں جب ہم اتنے modernize ہو چکے ہیں آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ جہاں کہانی اٹھائیں کس سے اٹھائیں ہمیں صادت حسن منٹو صاحب کے لکھی ہوئی کہانیاں ہماری آنکھوں کی سامنے چلتی ہوئی نظر آئے مطلب اب آپ دیکھیں کہ جسے صادت حسن منٹو کا جو افسانہ تھا کھول دے اس کے اندر میں جو سکینہ کا کیریکٹر بنایا ہے اور جس طرح وہ کیریکٹر داکٹر جیسی ڈاکٹر کہتا ہے کھول دو وہ اپنے کپڑے اتنے کپڑے اتار تو کس طرح ہماری سوسائیٹی کے رکھ تھپر ماننے والی بات ہے کہ معصوم لڑکی کو اتنا زیادہ پریشان کیا گیا اتنا زیادہ اس کی اس کو کہا کہتے ہیں کہ حراسہ کیا گیا کہ اس کو صرف اس کے مائن میں ہوئی تا تو آج کل کیا ہم اپنی سوسائیٹی دیکھیں کیا ہمیں آج کل کے اندر چھوٹی لڑکیاں معصوم لڑکیوں کے ساتھ برا ہوتا نظر نہیں آتا ہمارے سامنے اگزامپل اور میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں جیسے کہ آپ تھنڈا گوست کا اگزامپل دکھالیں تھنڈا گوست کے اندر اگزامپل یہ تھا کہ اشور سنگ جو ہے وہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک لڑکی جو کہ جب وہ لوٹ رہا تھا مسلمانوں کو تو اس پر کہ لڑکی کو اور اسی بات ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکی ہیلپلس ڈیڈ پائی جاتی ہے ہیلپلس ڈیڈ مسلم گرڈ یہ فینومنہ اس میں دکھائی جاتا اگر اس کا جو کرکس ہے کہ ہیلپلس ڈیڈ مسلم گرڈ اور اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے اردگیت جو زینب والا واقعہ ہوا بلکل ہم اگزیکلی وہی کرکس جو ہمیں منٹو نے اپنی کہانی تھنڈا گوشت میں دیا تھا آج ہم اس کو بہترین طریقے سے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہم لوگ منٹو کے کرکٹر عشور سنگھ سے تنفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو جا کے مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ غلط حرکت کرتا تھا ان کو اور اس کے اوپر وہ کہانی لکھی گئی لیکن ہمارے اردگرد آج مسلمان جو ہے اسی روپ میں ہے جو کہ عشور سنگھ لے کرتا تھا اور اگر آپ منٹو کی کہانی پڑھیں تو منٹو کی کہانی میں عشور سنگھ کی جو بیوی تھی جو بھی اس کی بیوی تھی جو کمیتر کریئر نہیں تو کلون کور جس کا نام تھا جو اس کی لور تھی یا وائف تھی جو بھی تھی تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس کا جو گلہ تھا عشور سنگھ کا اس نے ایک کرپان جس کو جیولن کہتے اس سے کار دیا تھا تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو اس عورت میں اتنی پوٹینشل تھی اتنی غلط کرنے والے سے غلط کہتے مطلب فیمنیزم کا کونس منٹو صاحب نے نہیں دیا منٹو صاحب نے یہ نہیں کہا جی فیمنیزم کیونکہ منٹو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ عورت اور مرد کا مقابلہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ عورت کا ردپہ پیدائش سے پہلے اتنا اوچھا رکھ دیا گیا کہ وہ مرد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے منٹو صاحب فیمنیزم کے کونس پہ بلیو نہیں کرتے تھے لیکن منٹو صاحب یہ ضرور کہتے تھے کہ عورت ہی تیبوز تو سکتی اور یہ جو اس اکلون کار نے جو جیولن سے یا کرپان سے اس ایشور کا جو گلہ کار دیا تھا ایک ایشور ایشور کا جو گلہ کار دیا تھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ منٹو کا ایک اور کریکٹر تھا موزل اور موزل ایک کافی کانٹرویرشل شورٹ سٹوری تھی منٹو صاحب کی اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جو جو پروٹیگونیسٹ یا جو ہیروین تھی موزل بیسیکلی ڈیمونائز مطلب وہ ریلیجن کو غلط نہیں سمجھتی تھی لیکن وہ اس سے دور بھی بھاگتی تھی وہ ہی سمجھتی تھی کہ لوگ پرسنل انٹرسٹ کے لیے ریلیجن کا استعمال کر سکتے وہ ایک بہت فیرلیس کائنڈ آف کیریکٹر بنایا تھا منٹو صاحب نے اور تو ایک بہت سٹرونگ کیریکٹر تھا تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اگر منٹو صاحب کی کہانیا لوگوں کو بچوں کے سلیبس میں ان کا غلط استعمال کر سکتے اور ہمارے اردگرد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کس طرح they are just using the religion to exploit the people who have no rights under them تو منٹو صاحب اگر آج زندہ ہوتے تو شاید وہ ان واقعات کو میں تو نہیں شاید اتنی اچھی تر ایکسپلین پستو جو چیز ان کو حیاتی میں جو چیز ان کو ٹربل کرتی تھی ہم سمجھتے تھے ان کا کوئی ویلیو نہیں لیکن آج بھی ان کی کہانی لفظ ہمارے سامنے قصور میں پلی ہوئی پھر بچوں مطلب ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ منٹو صاحب کا لٹریچر ہے it's out of the date اگر آپ آج بھی اس قانون سے لڑے ہیں کہ پیڈوفیلٹی جس کو کہتے ہیں پیڈوفائل لوگ جو ہوتے ہیں جو بچوں کے طرح اٹریکٹڈ ہوتے ہیں بچوں کا ابیوز کرنی کوش کرتے ہیں یہ ان سب کے اوپر یہ کہانی بہت زبرتس طریقے سے لگ اور اگر ہمارے سوسائیٹی میں منٹو صاحب کی نہیں ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے اگر میں اپنی باس سو چھوڑا سب چینج کر رہا لیکن افغانستان میں ایک ریچوال ہے جس کی جاتی ہے تو اگر منٹو صاحب کی کہانیاں ادھر پڑھائی جائیں تو شاید وہاں کے لوگ اتنے سیلف آویئر ہوں گے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ نارم جو ہماری سسائیٹی میں اگزسٹ کرتا ہے اس کی ریال لائف میں کوئی ویلی نہیں پھر منٹو صاحب کے اور بہت سارے جگہ اور بہت ساری پلیس میں پٹن کیا جا سکتا ہے تو اس لئے میں اس بارے میں آگے الیابوریٹ نہیں کروں گا آگے بڑھتے جاتے ہیں تو جب تک پاکستان میں منٹو صاحب رہے انہوں نے کافی تکلیفیں جیلی کافی پرابلم ز ہوئیں بار بار ان پر آپسینیٹی کا چارج رکھ جائے تھا اور صرف پاکستان میں نہیں ہم اگر ہی سمجھتا ہی ہم نے پاکستان میں غلط ہے پاکستان سے پہلے ان کے تین شورٹ سٹوریز تھی جس میں آتا ہے دھوا بھو کالی شلوار ان کی اوپر وہاں بیٹش انڈیا نے ان پر آپسینیٹی کا مقدمہ ہو چکا تھا یہاں پاکستان میں کھولدہ پہ ہوا تھنڈا گوشت پہ ہوا اوپر نیچے اور درمیان میں ہوا تو یہ انڈین پینل کوڈ دونوں کے حساب سے انہوں نے اوپسینیٹی کی چارج لیکن منٹو صاحب خود کہتے کہ میں کوئی فہوش نگار نہیں میں کہانیاں افثانہ نگار اور اور منٹو صاحب کو وہ کافی سینٹیمنٹل قسم کے آدمی مطلب منٹو صاحب کو میں ایکسپلین کرنے کے لئے میں پاس اگزیک ورڈ نہیں ہے کیا سینٹیمنٹ میں کہنا چاہا رہا رہا لیکن منٹو صاحب بہت دیپلی افیق ہوئے تھے پارٹیشن سے شاید he was one of the few پیپل who was deeply affected by پارٹیشن منٹو صاحب نے کافی جگہ سکھائے کہ ان کا ایک کہانی ہے جو کہ میں آگے جا کے قبر بھی کروں جو کہتے ہیں 1947 کا ایک واقعہ یا tale of 1947 جس میں انہوں نے ایک مسلمان دوست کو دکھایا ہے کہ وہ کس طرح انڈیا چھوڑ کے جا رہا جب اس کے دوست نے کہ اگر یہاں مساد ہو تو شاید میں مار دوں گا تو اس طرح کے واقعات کیونکہ منٹو صاحب خود ان کے ہندو دوست کافی تھے تو وہ کافی افیکٹ ہوئے تو پھر انہوں نے ایک افسانہ ہے جو نے اس پر لکھا تھا سرد کے اندر دو فوجی وں کے بیچ جنگ ہو رہا ایک پاکستانی فوجی ہے انڈین فوجی ہے 1947 کی وار چل رہی ہے اور ہوا کچھ اس طرح کلائمیکس منٹو صاحب میں لکھا تو اس طرح کے واقعات یہ دکھاتا ہے منٹو صاحب پارٹیشن سے کافی افیکٹ ہوئے تھے ابھی جو آنے والی منٹو صاحب کی مووی ہے اس پہ نواز الدین صاحب نے منٹو صاحب کا ایک بہت کہہرہ ڈائیلوگ کور کیا ہے کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں اور اگر میں مرا اور مجھے کسی ہندو نے مذہب کے لیے کسی مسلمان کے ہاتھ میں مارا جاؤ گا تو وہ مجھے برداشت نہیں منٹو صاحب یہ کبھی نہیں کہا کہ انٹی ریلیجیس لیکن منٹو صاحب ایک سوشلسٹ آدمی تھے ایک ہمیونسٹ آدمی تھے ان کو ہندووں سے بھی اتنا محبت تھی جتنا کہ مسلمان سے اور سکھوں سے بھی اتنی محبت تھی جتنی کہ منٹو صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کافی ریلیجیس آدمی تھے میرا خود کا اپنا یہ ماننا ہے کہ منٹو صاحب شراب پی کہ کہانیہ خدا کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ہم لوگ سب خدا کو یاد کر پی ہوش میں رہ کے نشے میں کوئی بندہ اداس ہو جاتا ہے کوئی پریشان ہو جاتا ہے کوئی رونے لگ جاتا ہے کوئی بہت کچھ ہو جاتا ہے منٹو صاحب وہ واحد بندے تھے جو کہ میں کس طرح اکسپلین کروں جو کہ نشے میں ہو کر ساتھ سو چھ اسی لکھتے ہو اور اس کے بعد اپنا سال مددہ جو بندہ نشے میں خدا کو یاد رکھ سکتا ہے وہ بندہ جب ہوش میں ہوگا تو کتنا خدا کو یاد رکھتا ہوگا یہ بندہ اس بات کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہے کہ منٹو صاحب نشے میں بھی خدا کو نہیں بھولتے تو خیر اب ہم اس پاڈکاسٹ کی اختتام کی طرف چلتے تو اختتام کی طرف چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ منٹو صاحب کا اختتام بھی بڑے مزے کا تھا منٹو صاحب اپنے جو قبر کے اوپر جو منٹو دفن ہے اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار اور رموز دفن ہیں وہ اب بھی من و مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا یہ منٹو صاحب کا قدبہ لکھا تھا جو منٹو صاحب کا پہلا قدبہ تھا اور منٹو صاحب کو یہ پتا تھا کہ اس قدبے پہ ان کو پرابلم ہوگی تو اپنا ایک اور قدبہ لکھے گئے تھے اور اس قدبے کا نام یہ تھا کہ میری قبر کا قدبہ دوسرا قدبہ تھا وہ یہ تھا کہ سارہ حسن منٹو کی قبر کی قبر ہے جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لو ہے جہاں پہ حرف مکررن نہیں تھا تو سارہ صاحب منٹو صاحب نے جب اپنا پہلا قدبہ لکھا تو اس بات سے واقف تھے کہ اس قدبے پہ پرابلم ہوگی اس کو اٹھا دیا جائے گا کیونکہ میری جو ریسرچ ہے میں نہیں پتا لیکن ان کے دو قدبے موجود ہیں ایک چون کی قبر پہ بات نے پڑھ سنا ایک وہ جس پہ یہ کہتے ہیں وہ بڑا ہے یا وہ بڑا افثانہ نگار ہے یا خدا تو جو میری جو میں نے فائنڈنگ کی اس کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ پہلا جو قدبہ لگا گیا تھا اس پہ لوگوں جو وہ یہ سادس منٹو کی قبر کی قبر ہے جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام نوے جہاں پہ حرف بکررن نہیں تھا تو منٹو صاحب کی انٹیلیجنس کو سلام ہے کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ان کا قطبہ جو وہ لکھیں گے لوگوں کو برداشت نہیں ہوگا تو ہٹا ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ صاحب حسن منٹو صاحب کا جو گھر ہے وہ اب بیچا جا چکا ہے اور اس کو بیچنے والی بیٹی تھی لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹی نے کیوں بیچا ظاہر سی بات ہے اس کی موجود تھا لاہور مال روڈ کے اوپر وہ علاقہ کافی گاریوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا تھا تو ان کو وہ مجبوراً بیچنا پڑا لیکن انہوں نے ان کی جو نیوز پیپر پیگر آپ دیکھے ہیں کافی اور جگہ دیکھے ہیں تو ان کی گفتگو یہ تھی کہ اس کو چلیے بیچ کرنے کے لیے ہماری حکومت نے کوئی رول اس وقت پلے نہیں کیا تھا ہاں ان کے بیٹی کے کہنے کے حساب سے اس وقت کی جو ہزار پندرہ میں جو پارٹ گورنمنٹ تھی اس نے رول پلے کیا تھا اور وہ لوگ اس کو پاکتی ہاؤس جو کہ بولش ہو چکا ہے جہا کرتے بات ٹیوی کے منٹو کے گھر کو توڑ کے منٹو مول بنایا جا رہا تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ لہور کو پیرس بنا دے گی کوشش کی جاری ہے لیکن لہور کا ایک heritage ہے وہاں کے اوپر بڑے 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 poets بڑے writers گزرے ہیں کہا ہم اپنے ملک کو پیرس کی کافی کرنے چکروں میں اپنے ملک کا سارا heritage تبا کر دیں گے فرانس has a huge number of literate writers and literate history but the point is that they are not destructing their own literature اپنا ثقافت کو اپنی heritage بڑھ بڑھ بلکہ اس کو preserve کر رکھتے ہم لوگ اپنے ملک کے اندر پیرس بنانے کے چکروں کے اندر اپنے ملک کی heritage کو تباہ کر رہے مجھے اس بات سے پرابلم نہیں ہے کہ لاہور میں ترقی آرہی لیکن مجھے اس بات سے پرابلم ہے کہ اگر وہ گھر گورنمنٹ خریدتی تو ان کی بچوں پاکستان کے لٹریچر کے ساتھ اس بات کا تو میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے تو میرے پاس تو اس بات کوئی جواب نہیں ہے لیکن ازگر ندیم سید صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ منٹو is a legend history will remember him but it will also remember those who couldn't even protect his house اور ہم as a nation اپنے عدیبوں کے اپنے writers کے مو پہ بار بار کس کس کے تھپڑ رسید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لئے اتنے بڑے بڑے master pieces لکھے ہم دنیا ہمیں تمہارے ناموں سے جانتی ہے لیکن ہم تمہارے ناموں سے نہیں جانے دیں گے ہم تمہاری ثقافت تمہاری سادس حسن منٹو صاحب کی گھر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پسند ہیں لیکن ہم نے ایسا نیشن بہت سائے لوگوں کائدی آزم کس کس کی گھروں کس کس کی ہیریٹیج کو منٹیل کرنے میں فیل ہو چکے ہیں لیکن آج پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر نہیں آج پاکست سادس حسن منٹو صاحب کی اوپر ہے اس لیے واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہوئے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سادس حسن منٹو صاحب کو آج بھی لوگ برا سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں ان کی کہانیوں غلط سمجھتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں لوگ وہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فہوش رویسی کی کوشش ہی تھی یا وہ گندہ لکھتے تھے وہ ایک بار ان کے افثانوں کو پڑھیں اس کے بعد وہ آج کل گے حالات کو دیکھیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ صحیح تھا یا وہ غلط تھا اگر تو صحیح تھا تو پھر اپنی گیر بان میں جھاک کے دیکھو کہ اگر وہ صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے تو ایزا نیشن ہم نے کیا پروگریس کی کچھ بھی نہیں کیا اور اگر وہ غلط تھا اور اس وقت صحیح تھا تو چلو اب ہم اپنے آپ کو کانگریجولیٹ کر سکتے ہیں کہ ایزا نیشن ہم نے پروگریس تو کیا اور اگر وہ غلط تھا اور اس وقت بھی غلط تھا تو پھر سوچو کہ انہوں نے وہ کیوں لکھا اور اگر ہو سکتا ہے کہ شاید میں غلط سمجھتا ہوں مجھے منٹو ایزا رائٹر بہت پسند ہے شاید میں غلط سوچتا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کرنے ہیں آپ کمنٹس میں آئے ہیں اور مجھے بتائیں کہ نہیں منٹو صاحب حاشن اسی ہی کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے اور انہوں نے وہ کی تو اس پوڈکاسٹ کا انڈ آج صرف اس نوٹ پہ کروں گا کہ ہمارے ملک میں بہت عدیب آئے اور بہت عدیب چلے گئے علامہ اقبال آئے علامہ اقبال چلے گئے فیض احمد صاحب آئے فیض احمد صاحب چلے گئے منٹو صاحب آئے منٹو صاحب چلے گئے اور ان لوگوں کی پویٹریز لوگوں کی افسانوں ان لوگوں کی کالوں میں بڑی بڑی باتیں چھپی ہیں کہ اگر ہم ان کو ریسرچ کرنے بیٹھ جائے ان کو سٹیڈی کرنے بیٹھ جائے تو شاید ہماری ہسٹری بدل جائے ہماری جنریشنز بدل جائے تو میں آج منٹو صاحب کی آج کی برسی کے اوپر ان کے دیکھ ڈے کے اوپر صرف اتنی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اور ان کے لکھے ہوئی چیزوں کو اگر ہم لوگ ایز ای نیشن منٹو صاحب نے تنقید کی تھی اور اگر ہم سے وہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں آج بھی موجود ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایز ای نیشن ہم میں کیا فالٹ ہے کہ جو وہ چیزیں ہم کب سے لے کے اب تک اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اور لیے چلے جا رہے ہیں اور لیتے ہی چلے گائیں گے اور اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو ان کا لکھے ہوئے کہ ساری احمیت پوری ہو جائے گی کہ جو وہ بات کون کو سمجھانا چاہتے تھے اپنی سٹوری سے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ڈیفرنٹ کسیم کی کیارجز لگے وہ سارا ادا ہو جائے گا تو میں ایسی نوٹ کی اوپر یہ پاڈکاسٹ end کرتا ہوں and I hope you like this پاڈکاسٹ like, share and subscribe the channel Thank you